اسلام علیکم ناظرین تلنگانہ بریکنگ نیوز کے خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی خاص اور اہم خبروں پر ایک نظر ہیدر آباد کی ایک خصوصی عدالت نے اکبر ادین اویسی کو نفرت انگیز تخاریر کے مبینہ مخدمات سے بری کر دیا ہے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے کمار جو نفرت انگیز تخاریر کے مخدمات میں اکبر ادین اویسی کو بری کیے جانے سے مطمئن نہیں ہے اگر ریاست میں بھگوہ پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے تو مخدمات دوبارہ کھولے جائیں گے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی ہندو دیوی دیفتاؤں کے خلاف خابل اعتراض زبان استعمال کرنے والوں کو نہیں بخشے گی موجودہ صورتحال میں موسم گرمہ کی شدت اور گرمی کے بے تہاشت تمازد کے پیش نظر بھینسہ شہر کی مصروف ترین علاقے آئی سیوہ سینٹر کامپلیکس میں روائل موبائل وخازی برادران کی جانب سے عوام کو تھنڈے پانی کی فراہمی کے لیے کول وارٹر نصب کیا گیا اس کا احتمام بھینسہ کے سرکل انسپیکٹر پرابین کمار کے ہاتھوں عمل میں لائے گیا رنگا ریڈی میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک مسلم نوجوان بڑسرے موخے پر ہی حلاق ہو گیا حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ ٹپر گاڑی حادثے کا شکار ہو کر سیدھا مسلم نوجوان کے اوپر گر گئی اور وہ نوجوان موخے پر ہی حلاق ہو گیا اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس موخے واردات پر پہنچ گئی اور ناش کو کوس مارٹن کے لیے عثمانیہ ہسپٹل منتخل کر دیا راجندنگر پولیس نے ایک کیس درس کرتے ہوئے تحقیت کا آغاز کر دیا ہے بولی وڈ اداکار رنبر کپور اور آلیہ بھٹ کی شادی کا سب کو انتظار تھا جو کل ہو گئی جبکہ شادی کی تخریب کا آغاز 13 اپریل کو مہندی کی تخریب سے ہوا اس شادی میں دوست احباب و اہل خانہ نے شرکت کی جہاں دونوں نے اپنے گھر کی بالکنی میں شادی کے بندھن میں بدھنے کے بعد نظر آئے اس جوڑے نے اپنی شادی کی تصاویر انسٹاگرام پر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی ہے مدیہ پردیش کے کھرگون شہر سے آٹھ کلومیٹر دور ایک گاؤں میں ساٹھ سے زیادہ ہندو وطہ غنڈے مبینہ طور پر ایک مسلم خاندان کے گھر میں گھس آئے اور ان پر فتروں سے حملہ کیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ خاندان کے افراد افطار کر رہے تھے یہ لوگ جیشری رام کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے گھر میں گھس گئے وزیر اعظم نریندر موڈی اور گکمران بھارتی اجنتا پارٹی بی جے بی کی مسلم مخالف تشدد پر خاموشی کے خلاف اختلاف رائے کی ان نادر آوازوں میں سے ایک کے طور پر اُبھرتے ہوئے ڈیزائنر کنال مرچنٹ نے اپنے ضمیر اور حکومت کے متاسب کا حوالہ دیتے ہوئے موڈی کے لیے میز بنانے سے انکار کر دیا کنال مرچنٹ نے اپنی سٹوری انسٹراغرام پر بھی شیئر کی ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی ماضی خریب میں بلخصوص رام نعومی کی تخریبات کی دوران ہندوستان بھر میں ہندو کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے ذریعے مبیانہ طور پر حملہ کرنے والے مسلم کمیونیٹی کے متاثرین کے لیے خانونی جنگ لڑے گی تاکہ ان کے لیے انصاف اور معافظہ ملنے کا ایک اچھا موقع ہو آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ بی جے پی کے کچھ حریخوں کے ذریعے اکھن بھارت کے لیے ایک سپیچ کے طور پر بیان کیے گئے ریمارکس میں ہندوستان کو ترقے کی ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے جس میں صرف ایکسیلیٹر ہے اور کوئی بریک نہیں ہے آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو ایک طرف ہٹ جائیں گے یا تو ختم کر دیا جائے گا کارکنوں کو مذہب کی حفاظت کے لیے چوکی دار کا کردار سونپا تھا اسرائیلی فوج نے مسجد اقصہ میں دہشت پیدا کر دی آج بروز جمعہ فجر کے بعد مسجد اقصہ پر دھاوہ بول کر وہاں نمازیوں پر آنسو گیس کے شیلوں کا استعمال کیا اور سونڈ بوموں کو چلایا جس کے نتیجے میں کئی نمازی زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق مسجد اقصہ کے سہن پر اسرائیلی فوج کے دھاوے میں انسٹھ فلسطینی زخمی ہو گئے ایران نے جی سی پی او اے کو بحال کرتے اور پابندیاں ہٹا کر بین الاخوامی منڈیوں میں تیل کی فروغ دوبارہ شروع کرنے کی امید رکھتا ہے بین الاخوامی خام تیل کی خیمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ریٹل اندھن کی خیمتوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوگی ایران نے دو ہزار اکیس سے تیل اور گیس کی پیداوار اور برامدات میں اضافہ دیکھا ہے کیونکہ یہ ملک ایران جوہری محایدے کو بحال کرنے کیلئے کام کر رہا ہے سابق حمرے کی صدر ڈونر ٹرمپ نے واشنگٹن کو جی سی پی او اے سے نکال دیا ہے اور ایران کو تبنائی کے شعبے پر دوبارہ پابندیاں آئیت کرنے کو کہا ہے جس سے ایران کی خام پیداوار میں مارکٹ میں کمی ہو سکے تازہ اور رحمترین خبروں کے لئے ہمارے چینل تلنگانہ بریکنگ نیوز کو یوٹیوب پر لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ پر فالو کریں